اسلام علیکم گائز ویلکم بیک ٹو روک این رول آپ سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے اور آپ کی دعاوں سے ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں تو گائز یہ اس رات کی ہے جس رات ہم ابود ابی سے واپس فجہرہ آ رہے تھے اور یہ گلوبل ویلیج والی سائیڈ سے ہم گزرے اور یہ ہے جی نیکس ڈے تو یہاں پہ آج ہم آئے تھے مارکٹ نیسٹو مال پہ تو یہاں سے میں ڈرائی فروٹس لے رہی تھی میں نے آئلمنڈ لیے تھے اور کاجو لیے تھے لیکن کاجو میں نے اس کو بولا تھا کہ مجھے روسٹڈ چاہیے لیکن اس نے مجھے سادے والے ڈال دیے تھے تو میں نے پھر واپس سے چینج کروا کے تو اسے روسٹڈ والے لے لیے تھے تو بس وہ مجھے بنا کے دے رہا تھا نیسٹو میں کچھ سامان لینا تھا آج میں بچوں کے سکول بھی گئی تھی کچھ کام تھا اور ان کی ٹیچر سے بھی ملنا تھا بٹ وہ آئی نہیں ہوئی تھی اور بس پھر وہاں سے ہم مارکٹ آئے یہ نیسٹو سے ہم نے سامان لے کے نکل گئے تھے یہ دوسری مارکٹ تھی کی ایم ٹریڈنگ تو اروش کا تو مجھے بیگ مل گیا تھا بچوں کے بیگز بھی لینے تھے ٹرولی بیگز اروش کا مجھے مل گیا تھا لیکن راہیل کا نہیں ملا تھا اور وہاں پہ بوئس کے نہیں تھے تو اب یہاں پہ میں دیکھنے آئے تھی راہیل کے لیے یہ مجھے نظر تو آئے تھے دو تین بیگز لیکن یہ کچھ اچھے نہیں لگے تھے پسند نہیں آئے تھے اس کی جو اس کی جو ٹائٹ تھے نا وہ پلاسٹک کے تھے تو یہ پلاسٹک کے ٹائٹ جو ہے نا بہت جلدی خراب ہو جاتے ہیں تو اس لئے پھر اس مارکٹ سے تو نہیں لیا ہم دو تین مارکٹ میں گئے تھے تو انشاءاللہ طلب لیں گے کل تو یہ ہم آگئے تھے ایک دوسری مارکٹ یہاں سے میں بچوں کی گروسری کر رہی تھی گھر بچوں کو گھر میں میں رکھتی ہوں بچوں کی چیزیں کیونکہ میں بچوں کو پیسے نہیں دیتی ہوں پیسوں کی عادت بچوں کو نہیں ہونی چاہیے اور سب چیزیں میں گھر میں لاکے رکھتی ہوں کئی زیلی بچے جو کھانا چاہیں وہ گھر سے ہی لے سکتے ہیں تو یہاں پہ بس میں بچوں کا کھانے پینے گئے سامان لے رہی تھی اور میں نے بچوں کی وارٹر بوٹلز لینی تھی سکول کے لیے وہ دیکھ رہی تھی میں تو یہ کچھ جارز تھے اور ابھی میں دیکھ رہی تھی کہ کس طرف جانا ہے بوٹلز کہاں پڑی ہوں گی تو بس جا رہی تھی چلتے ہیں وہاں ہی تو بس کیا کہتے ہیں اس دن تو بہت تھکاوٹ ہو گئی تھی مطلب پہلے سکول گئے اور صبح سے میں جاگی ہوئی تھی بچوں کو سکول بھیج کے اس کے بعد بس فوراں سے بس پھر سکول کے لیے گئے تھے تو سکول میں فارق ہو کے پھر ہمیں در مارکٹ آئے تو دو تین مارکٹس بھی گئے تھے تو بیکس جو بچوں کے چاہیے تھے کیونکہ شولڈر والے بیک جو بچے لے کے جاتے ہیں وہ بچوں کے شولڈر بہت درد ہوتے ہیں تو وہ کمفٹیبل نہیں ہے تو ٹرولی بیکس ہی میں نے لینے تھے تو لیکن کہا تھا جیسے سکول کھلیں گے تو میں لے لوں گی تو بس بس میں جاتے ہیں بچے تو اس لیے پھر بچوں کو شولڈر میں پین ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ بہت اچھی بوٹل تھی ٹچ کیا تو ٹائمنگ اوپر شو کرتی ہے بوٹل مجھے بہت اچھی لگی تھی لیکن یہ تھی سٹیل کی تو سٹیل کی بوٹلز جو ہوتی ہیں اس میں زنگ لگ جاتا ہے تو اس لیے میں سٹیل کی مجھے نہیں چاہیے تھی میں نے پلاسٹک کی لی تھی پھر کیونکہ جو پلاسٹک کی ہوتی ہیں وہ صحیح رہ جاتی ہیں تو جی یہ تھا شام کا ٹائم افتاری میں میں ریڈی کر رہی تھی آج میں بوٹر ملن کا جوس بنا رہی تھی اور یہ میرا کیمرہ خراب ہو گیا تھا بیچ میں تو میں نے واپس سے پھر اس کو سٹ کر دیا تو افتاری میں نے یہاں پہ بنا لی بھی تھی لوگ میں آپ لوگوں کو نہیں دکھائی کیونکہ وہ سب چیزیں تھیں جو میں ابھی آپ سے پہلے ویلوگ پچھلے ویلوگ میں میں آپ سے ریسپی شیئر کر چکی میں ہوں تو ٹائم کم تھا کیونکہ ہم گھر لیٹ آئے تھے گھر لیٹ آکے بس پھر ہم سو گئے تھے ٹائم ہو گیا تھا تو پھر نماز پھر قرآن پھر اس کے بعد سو گئی تھی میں تو بس اٹھ کے جلدیہ لی سب سے افتاری ریڈی کی تھی اور یہ واتر ملن کا جوس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کیا ہوا تھا تو اس کا اس کو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا باقی میں نے وہ پٹیٹو رولز بنائے تھے اور پکوڑیاں بنائی تھی فروٹ چارٹ بنائی تھی اور یہ جوس تھا اور آلو کے پکوڑے تھے اور حریز تھے تو یہ ہم نے افتاری میں کھایا تھا تو ماشاءاللہ الحمدللہ تو بس یہاں پہ میں نے واتر ملن جو ہے وہ سلائسز میں کٹ کر لیا تھا اور گرینڈر میں ڈال دیا تھا تو بس میں جلدی سے اس کو گرینڈ کروں گی اس میں ایڈ کر دیئے شوگر اور اس کو اچھے سے گرینڈ کریں گے میں نہیں چاہ رہی تھی کہ اس میں میں تھوڑا سا بھی پانی ایڈ کروں تو لیکن میں بس اسی کو ہی اچھے سے گرینڈ کروں گی تاکہ مجھے اس کو ایک دو بڑ مجھے اتار کے ہلانا بھی پڑے تو مسئلہ نہیں ہے تو یہ دیکھیں میں اس کو اس طرح سے ہلا کے نہ وہ کر رہی تھی کیونکہ واتر ملن جو تھا کافی زیادہ ہو گیا تھا اس گرینڈر میں تو جب گرینڈر میں زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ مشین میں تھوڑا سٹک ہوتا ہے تو وہی چیز میرے ساتھ یہاں پہ بھی ہو رہی تھی تو میں نے کہا کوئی بات نہیں بس ساتھ میں نے اس کو دو سے تین بار اتارا اچھے سے مکس کیا اور پھر میں نے اچھے سے اس کو گرینڈ کر لیا تھا آپ چاہیں تو اس میں اوٹر بھی ڈال سکتے ہیں اس میں روح افزہ بھی تھوڑا سا ایڈ کر سکتے ہیں وہ آپ کی چوئیس ہے لیکن میں نے نہیں کیا تھا میں نہیں کرتی ہوں اور یہ بہت ہی مزے کا بنا تھا جو جوس ہے نا بہت ہی مزے کا بنا تھا اور بس گرمی بہت تھی گرمی تو ہو گئی بھی ہے کافی سکت گرمی ہوتے ہو گئی بھی ہے بچوں کو صبح جب میں صبح چھوڑنے جاتی ہوں تو تب بھی گرمی اتنی تیز دھوپ ہوتی ہے اور حالکہ میں امبریلا لے کے گئی ہوتی ہوں لیکن بچوں کو لگتی ہے تو ظاہر سی باتیں مجھے بھی لگتی ہے تو دوپہر کو دوپہر کو جب میں بچوں کو لینے جاتی ہوں تو تب تو شدید ہوتی ہے شدید گرمی ہوتی ہے موسم چینج کافی ہو گئے گلے بھی خراب ہو رہے ہیں کانسی بھی ہو رہی ہے تو آپ سب بھی اپنا حیال رکھیں اور نیم گرم پانی جو ہے نا وہ یوز کریں تو یہاں پہ میں نے نا آئس کیوبز ذات اندر ایڈ کر دی تھی کیونکہ مجھے اس کو تھنڈا بھی کرنا تھا تو پھر وہ میں آئس کیوبز ایڈ کر کے تو پھر اس کو اچھے سے مکس کر کے تو بس یہ زبردست ہمارا ریڈی ہو گیا تھا ووٹرمین کا جوس فریش ووٹرمین کھانے کا بھی مزہ آتا ہے لیکن جو ہے نا کھانے سے زیادہ نا مجھل بیٹر لگا کہ یہ پینے کا ہی بیٹر ہے کیونکہ جو کھانے میں جو بیج ہوتے ہیں نا اس کے سیڈز وہ نکالنے پڑتے ہیں اور پینے میں نا بس پتہ ہی نہیں چلتا اور بزہ جو ہے نا مزہ بھی الگ آتا ہے فریش کا فریش اور جوس کا جوس تو ما شاء اللہ یہ بھی تیار ہو گیا تھا ہمارا بس ٹائم تھوڑا سا ہی رہ گیا تھا افتاری میں بلکل بیس بس بینٹ رائے گئے تھے تو میں نے تب بھی جلدی سے بس ریڈی کر دیا تھا تھنڈا تھنڈا ہیلو بائیز بس یہاں کھڑی ہوں پھر سے ابھی آج فریدی ٹوال تھرٹی ہوئے ہیں ابھی کھڑی ہوں ویٹ کر رہی ہوں بچوں کا دیکھتے ہیں بچے کا بات گرمی ہے آج پس یہاں سے آئے گی یہاں وہاں سے آئے گی کیونکہ آج وہ کہتے ہیں میں یہاں اتار ٹوال شاید یہاں سے آئے گی اس لئے میں یہاں کھڑی ہوں لیکن نظروں مجھے دونوں طرف سے آرہا ہے ادھر سے بھی ادھر سے بھی جہاں سے بچے اتریں گے وہاں ہی چل پڑوں گی دیکھتے ہیں ویٹ کرتے ہیں دیکھیں بچے آگئے ہیں آج ڈرائیوڑر نے اس طرف نہیں وہ پیچھے کتنے سے آیا ہے اور اس نے بچوں کو یہاں پہ اتارا ہے اور میں کھڑی تھی کب سے کہ بچے آئیں گے تھوڑا دور آج تھوڑا فانس امبریلا فوراں دیتا ہوں گی کہ گھر میں بہت زیادہ تو آج ایسا ہوا کہ میں دوسری طرف کھڑی ہوں اس نے پچھلے سیڑ پہ اتار دیا پھڑی ہوں گے پچھے ادھر سے آگئے ادھر چلے گئے ہم دلگود میں چلے گئے سبب پچھے 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 سبب پچھے آج پچھے میں کھونی چیز پر کھویدن مجھے رکھوڑا نے بھاکتی براکتی چھوڑا 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 بچے چھوڑا چھوڑا بچے چھوڑا چھوڑا بچے بچوں کو بہت گرمی لگ رہی تھی سامنے سے میں نے دیکھا ان کے فرنڈ نے کچھ لینا تھا تو بس پھر میں واپس پورا الڈلود گئی وہاں سے پھر بچوں کو لے تو پھر میں گھر آئی اور یہاں پہ میں تیار کر رہی تھی سہری سہری کے لیے میں نے ہوم میٹ پراتھا بھی منایا تھا اور یہ ریڈی میٹ پراتھا ہے اس کو بھی میں نے فرائے کر لیا تھا دیسی گھی میں اچھے سے بس گرم طوے پہ میں نے اس کو فریزر سے نکال کے رکھ دیا تھا اور پھر اوپر سے یہ میں اسیل کا دیسی گھی جو ہے نا وہ میں لگا رہی ہوں تو یہ والے بھی میں لے کے آئی ہوں اب رکھے میں میں نے گھر میں کہ کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے آپ کے پاس کبھی آٹا کم ہوتا ہے گوند آوائے ہیں پھر دل نہیں کر رہا گوندنے کا تو یہ یوز ایزیلی کر سکتے ہیں ہم لیکن یہ لی میں گوند کے رکھتی ہوں اٹھا کہ گھر کے پراتھے جگہنا اپنے ہی مزہ ہوتا ہے لیکن بہت کبھی کبھی نہ بھی ہو تو یہ ہونے چاہیے ہیں یہاں پہ آلو کی بھجیا گرم کر رہی تھی میں وہ بنائی تھی اور آج ساتھ یہ میکرونی ہے چکل میکرونی اس کو میں نے بھی فٹ سے نکال کی تو میں ساتھ اس کو بھی سوچا گرم کر لوں تو بچے کھا لیں گے یا ہم کھا لیں گے تو بس اس کو بھی ساتھ میں نے گرم کیا اور ساتھ میں نے آلو کی بھجیا کو گرم کر لیا تاوے کے اوپر ہی تاکہ اچھے سے یہ گرم ہو جائے ہم سرف کر سکیں یہاں پہ میں نے بنائی تھی کچھی لسی سہری کے لیے تو اس میں میں نے ووٹر لیا تھا تھوڑا سا اس میں دودھ ایڈ کیا اور سولٹ ایڈ کیا تھا اور اس کو ہم نے مکس کر لیا تو یہ ہماری کچھی لسی جو ہے نا ریڈی ہو گئی تھی یہ پیا کریں آپ بھی یہ بہت اچھی ہوتی ہے اس سے پیاس بہت کم لگتی ہے اور یہ اچھی ہوتی ہے تو چلی گائز یہ تھی ہمارے سہری یہ تھا میرا چھوڑا سا ویلوگ ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں دعاوں میں یاد رکھئے گا بڑوگی رسپیکٹ کریں اللہ حافظ